اسلام علیکم ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ سب اچھے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنا اپنے فیملی میمبرز کا اور اپنے پلانٹس کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ جس ٹوپک پہ بات کروں گی وہ ہے یہ گارڈینیا کا پلانٹ پنجابی میں اسے چاندنا بھی کہا جاتا ہے اور گارڈینیا کے نام سے زہ تر جانا جاتا ہے تو یہ بہت ہی پیارا اور یونیک سا پلانٹ ہے اس کے فلیشی لیو بہت خوبصورت لگتے ہیں جب نیو نیو لیوز نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت اور شائننگ والے ہوتے ہیں جیسے جیسے پھر لیو کی ایج بڑھتی جاتی ہے لیو کچھ موٹی موٹائی میں آ جاتا ہے اور اس کی جو شائننگی ہے وہ کم بڑھتی جاتی ہے لیکن اگر پروپر طریقے سے اس کو شاورنگ وغیرہ کرتے رہیں تو پھر کافی دنوں تک اس کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے اور اس پلانٹ پہ بہت پیارے سے خوبصورت وائٹ کلر کے پلار آتے ہیں اور اسی کی ایک دوسری یعنی کہ قسم ہوتی ہے اس پہ ہلکے اور وائٹ کلر کے پلارز آتے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے ان میں سے تو یہ پلانٹ عام طور پہ گرمیوں کا پلانٹ ہے سامر سیزن کا اور گرمی کو پسند کرتا ہے تو اس لیے اگر ہم اس کی لوکیشن پہ بات کریں تو اس کو گرمیوں میں بھی دھوپ اچھی لگتی ہے لیکن بہت زیادہ دوپہر کے بعد کی جھلسا دینے والی دھوپ نئی صبح کی چھنڈی چھنڈی دھوپ سے لے کے چھ سات بجے سے تقریباً اگر گیارہ بارہ بجے تک اس کو دھوپ مل جائے تو جلتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس پلانٹ کی نیچے جو بارٹ میں مٹی ہے اس کی ملچنگ کر دینی چاہیے کیونکہ اوپر پلانٹ کو تو دھوپ ملے لیکن اس کی روٹس گرم نہ ہونے پائیں کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اکثر وقت ہمارے پلانٹس ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت پیارا پلانٹ ہے اور اس پر گچھوں میں فلاز آتے ہیں اور پانی کو یہ پلانٹ پسند کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں تو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی مٹی خوشکی رہتی ہے تو آپ صبح شام پانی دے سکتے ہیں اگر ان کے مائسٹ ہے مٹی تو پھر آپ دن میں ایک بار اس کو پانی دے دیں اور سردی کے موسم میں دو تین دن کے بعد بھی پانی دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہوا میں کافی تھندک اور نمی ہوتی ہے تو مٹی جلدی خوشک نہیں ہونے پاتی تو اس کے علاوہ اس کو پیسٹ وغیرہ کوئی اٹیک کرتا ہے فیلحال میں نے تو دیکھا رہی ہے کافی عرصے سے میرے پاس یہ پلانٹ ہے بارٹ اگر ہو بھی تو نیم آئل کا سپری کر دیں یا جو بھی آپ کے پاس پیسٹی سائیڈ موجود ہو اس کا سپری کر دیں مہینے میں ایک بار اس پہ تو آپ کا پلانٹ سیو رہے گا اور فرٹیلائزر وغیرہ اس کو کارڈنگ کمپوسٹ کا جو لکپڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں وہ تقریباً بیس دن کے وقت سے ڈالتے رہے ہیں تو اچھا ہے اور دوسرا جب ستمبر اور فیبریری میں تمام پلانٹس کو فرٹیلائز کرتے ہیں تو اس میں این پی کے بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ڈی اے پی ڈالتی ہوں میں تو زیادہ تر اس کے علاوہ کارڈنگ کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں برمی کمپوسٹ ہے آپ کے پاس تو آپ وہ ڈال دیں تو پلانٹ بہت اچھی گروت کرتا ہے یعنی کہ گملے کو چیک کر کے گملے کے حساب سے گملہ کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے تو تھوڑی مقدار میں ڈالیں اور اگر بڑا ہے تو آپ ایک مٹھی اسے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو مٹھی ڈال سکتے ہیں بڑے گملے میں پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ پلانٹ بوشی جھاڑی دار پلانٹ ہے اور جتنی اس کی کٹنگز کرتے رہیں گے اتنی زیادہ اس کی برانچز نکلیں گی اور پلانٹ یوں بریلا کی شیپ لے لیتا ہے اور اوپر اس کے تمام شاکوں کے ہیڈز پہ بہت سے پلاز نکل دیں گچھوں کی صورت میں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر بیش کرتے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو لگانے کیلئے مٹی کس طرح کی چاہیے پرنس کوئی بھی پلانٹ ہے اگر آپ ان کو زمین میں گرو کرتے ہیں تو آپ چاہے کیسی بھی مٹی میں کر دیں کیونکہ روٹس زمین سے اپنی فوڈ بغیرہ اور پانی جتنا ضرورت ہوتی ہے حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر آپ وہی پلانٹ پوٹ میں لگاتے ہیں تو پوٹس میں لگانے کیلئے ضروری ہے کہ تمام پلانٹس کی جو سویل ہے وہ ویلڈ ٹرین ہو جس میں بہت زیادہ ٹائم تک پانی کھڑانا ہو بس جتنا پلانٹ کو ضرورت ہو سک کر لے اور ایکسٹرا وارٹر جو ہے وہ پوٹ میں سے نکل جائے تو اس طرح تھوڑی سی کیر کر کے آپ اپنے پاس بہت اچھے اچھے پھول کیلا سکتے ہیں اپنے گھر میں اور اپنے گارڈن کو خوبصورت لک دے سکتے ہیں اور پانی تو ویسے بھی تمام پلانٹس کیلئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ فوٹو سنتازیز کا عمل کرنے کے لیے پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان میں مناسب مقدار میں پانی ڈالا جائے اور دوسرا جو گارڈینیا کا پلانٹ ہے اس کو ایکلائن سوائل پساند نہیں ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ایسیڈک سوائل پساند ہوتی ہے اور ایسیڈک سوائل میں یہ بہت اچھا گروت کرتا ہے کیونکہ اگر اس پلانٹ کی سوائل الکلائن ہو جائے گی تو یہ پلانٹ اپنی جو فوڈ مناتا ہے وہ اپنے لیوز تک اور اپنی شاخوں کے اوپر تک پہنچا نہیں سکے گا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ٹی لیوز وغیرہ دھوکے اچھی طرح سکا کے وہ ڈال دیے جائیں گملے کے ساتھ ساتھ کناروں کناروں پہ اور مہینے میں ایک دو دفعہ اس کی گڑائی کر دی جائے تاکہ پلانٹ اچھا گروت کرے اور کافی کو وائل کر کے وہ بھی پانی ٹھنڈا کر کے آپ اس میں دے سکتے ہیں اور اس کی جرمینیشن جو ہے وہ کٹنگ کے ذریعے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور پانچے انچ کی کٹنگ لے کے جو بھی آپ نائف یا کچھ بھی لیں اس کو اچھے طرح سے سٹرلائز کر لیں تو تب آپ یوز کریں تو ایک پلانٹ سے آپ بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں تو چلیں مزید دیکھتے ہیں کہ گارڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے کون سے فلاس کھل رہے ہیں کیونکہ آج کل کافی گرمیاں زیادہ پڑ رہی ہیں اور بہت سے پلانٹس کی حالت بس ایسے ہی ہے اور ہمارے ہاں تو بارش بھی کچھ خاص نہیں ہوئی یہ دیکھیں سپیڈر لیلی کے پلانٹس پہ میرے سیڈ آ رہے ہیں اور اس طرح یہ تمام پلانٹس کی کنڈیشن اس طرح سے ہے میکسکن پٹونیا پہ بھی بھی فلاس آ رہے ہیں تو اوکے فرینڈز آئی ہوپ کے آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا میرے چینل کو اوکے اللہ حافظ